چھبیس اگست دس سو اکتر یہ جمعہ کا دن تھا اور ملازگرد کا میدان تھا سلطان علپ ارسلان نے اپنے تمام مجاہدین کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑی اور بارگاہ رب العزت میں دعا کر کے سلطان خوب روئے کہتے ہیں کہ اس موقع پر سلطان کی آنکھوں سے اس قدر آنسو جاری ہوئے کہ گویا ایسے معلوم ہونے لگا جیسے سلطان نے چہرے پر خاک مل لی ہو اس موقع پر سلطان نے شاہی لباس اتار کر کفن زیب تن کیا اپنے لشکر کے سامنے آیا اور لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا بہادرو میں جانتا ہوں کہ دلیری تمہارا ذاتی جوہر ہے اور جس کے اظہار کا موقع تم اپنے رب سے چاہتے ہو اے ایمان والو میں تمہاری زندگی کو تمہاری موت پر ترجیح دیتا ہوں اور میری خوشی اسی میں ہے کہ تم میرے بعد زندہ رہو واللہ تمہاری وفاداری اور جاننساری اور شک و شبہ سے بالاتر ہے لیکن میں خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ تم میں سے جو شخص واپس جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے میں تم لوگوں کو آج اس کی کھلی اجازت دیتا ہوں ساری بادشاہی ختم ہو چکی میری حیثیت اسلام کے ایک ادنا سپاہی سے زیادہ نہیں ہے سلطان علف ارسلان کی تقریر سن کر مجاہدین پر رکت تاری ہو گئی اور سب نے یک زبان ہو کر بتایا کہ ہم آپ کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑیں گے کہتے ہیں کہ اس موقع پر سلطان نے کفن پہن رکھا تھا سلطان اچانک گھوڑے سے نیچے اترا اور زمین کی ننگی پیٹ پر سجدہ ریز ہو گیا اور کچھ دیر سجدے میں گڑ گڑا کر خدا تعالی سے دعا مانگتا رہا اس موقع پر لشکر پر عجیب سی رکت تاری تھی اس کے بعد سب نے سلطان سمیت ایک بار پھر نہایت خوشو اور انکساری سے اللہ تعالی سے توفیق اور نصرت طلب کی اس کے بعد سلطان اٹھا گھوڑے پر سوار ہوا اور برک و توفان کی طرح اس نے اپنے لشکر کے ساتھ رومیوں پر حملہ کر دیا اس طرح مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے لشکر کا رومیوں کے لاکھوں کے لشکر پر مقابلہ ہوا اور ایک ہالناک جنگ ہوئی مشہور انگریز موارک لکھتے ہیں کہ اس موقع پر سلطان نے تیر اپنے ترک تیر اندازوں سے زبردست کام لیا اور وہ ہلال کی شکل میں اپنی جگہ پر قائم رہے اور رومیوں پر ایسی سرعت اور چاک بازی سے تیر برسائے کہ ان کی پچھلی صفوں پر آگے بڑھنے کا موقع ہی نہ پا پائیں اور اگلی صفوں پر جو آزمودہ جنگ جو تھے اس پر مسلمانوں کے پی در پی توفانی حملوں کی وجہ سے درہم برہم ہو گئی تھی اس موقع پر کیسر روم دیو جانس نے ایک اور غلطی کی وقت کا تقاضی تھا کہ وہ اپنے پسپہ ہوتے لشکر کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھتا لیکن اس نے آرام کرنے اور سستانے کے لیے اپنے خیمے کا رکھ کیا جو ہی لشکریوں نے دیکھا کہ ان کے بدشاہ پیچھے ہٹ گیا ہے اور شاہی علم بھی پیچھے ہٹا لیا گیا ہے تو اس کی ہمت جواب دے گئی وہ لشکر پسپہ ہونا شروع ہوا اور اس طرح اپنے چھوٹے اور مختصر لشکر کے ساتھ سلطان الف ارسلان نے دشمن کے چھے لاکھ سے زائد کے لشکر کو بدترین شکست دی اور رومن بھاگ کھڑے ہوئے گوکیسر روم دیوجانس رومیوں کا بادشاہ بننے کے بعد رومیوں کا ایک جرنیل اور سالار تھا لیکن یہاں اس کی سالاری سلطان الف ارسلان کے سامنے ناکام ہو چکی تھی یہ جنگ کیونکہ ملازگرد شہر کے نزدیک ہوئی اسے جنگ ملازگرد کے نام اسی وجہ سے دیا جاتا ہے اس وقت میں ملازگرد کو منذکرت کہتے تھے لیکن آج اس شہر کو ملازگرد کہا جاتا ہے اور اسے دنیا کی عظیم جنگوں میں شمار کیا گیا کیونکہ اس جنگ میں سلطان الف ارسلان کے ہاتھوں رومیوں کی عظیم و شان سلطنت کی حیبت اور دب دبے کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا گیا تھا اور ایشیا ایک کچک دروازہ مسلمانوں پر کھول دیا گیا تھا اس لڑائی میں اس قدر رومی مسلمانوں کے ہاتھوں مرے اور گرفتار ہوئے کہ مورخین ان کی تعداد بتانے سے بھی کاثر ہیں یہاں تک کہ رومیوں کا شہنشاہ دیولجانس رومانوس بھی جنگ کے دوران مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا